اسلام علیکم دوستو یہ گاڑی ہے سوزوکی بلان 35-36 چار چلی ہے یہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آج اس کو ٹون اپ کرنا ہے اور جب یہ بندہ گاڑی کو کوئی پچیس سو دو زار کلومیٹر چلا کر لائے گا اور کیا ایبرج پرڈی ہے اور کیا ریڈنگ آ رہی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آج ٹون اپ کرنا ہے تو سکینر لگاتے ہیں سب سے پہلے گاڑی چیک کرتے ہیں لین چل رہی ہے یاری چل رہی ہے تو بارومیٹک پریشر اس کا 98 کے پی آ رہا ہے بیٹری وولٹیج اس کے 13-13 وولٹیج ہیں کولنٹ ٹمپریچر اس کا 90 ڈگری ہے کیری ڈبے کے جس کے بھی آپ سکینر پر وولٹیج چیک کریں گے یہ آپ کو 12-12 ملیں گے تو یہ 13-13 وولٹیج آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بیٹری سے لے کر جنیٹر تک ایک لائدہ وائر لگائی ہے تو اس لیے اس کے وولٹیج تقریباً ٹھیک ہے تو کیونکہ کبھی کبھی گاڑی سٹارٹنگ میں مسئلہ کرتی تھی اس لیے یہ وائر لیدہ سے لگائی ہے اس کا جو انجن رپیم ہے 920-30 کے درمیان ہے فیول سسٹم بینک مان کلوزر لوپ ہے کیونکہ کولنٹ ٹمپریچر گاڑی اپنے اپنے اپریٹنگ ٹمپریچر پہ ہے اور اکسیجن سینسر بھی اس کا کام کر رہا ہوگا اس لیے کلوزر لوپ میں ہے آئی ایس فلوڈ ڈیوٹی اس کی تر تالیس شارعہ کچھ ہے اور اگنیشن ٹائمنگ بھی اس کا ٹھیک ویری کر رہا ہے انجیکٹر پلس آئیڈل پر تین بیس سے تین تیس کے درمیان یہ ویری کر رہی ہے انٹرکیئر ٹمپریچر اٹھالیس ڈگری ہے لانگ ٹرم کی جو اس کی ویلیو ہے یہ 0.78 کے درمیان ہی ویری کر رہی ہے میپ سنسر بیلی کے اپی ہے اور اوٹو سنسر آپ دیکھ سکتے ہیں چالیس سے لے کر پچاس کے درمیان ویری کر رہا ہے تو یہ آئیڈل پر لیزی ہے کم کام کر رہا ہے آئیڈل پر ٹوٹل فلوڈرم اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک دو فیصد یا 0.78 فیصد پر ویری کر رہی ہے ٹی پی سنسر 0.78 بولٹج پر اڈجسٹ ہے تو سکینر اسی لیے لگایا ہے تو ایک تو ریڈنگ چیک کرنی ہے تو یہ ریڈنگ بھی نارمل ہے تو اس ریڈنگ پر بھی گاڑی تقریباً 16.16 کی ایوری دے رہی ہے تو اب اس کو جو پچیس سو آر پیم ہے پچیس سو آر پیم پر بھی اس کی ریڈنگ چیک کریں گے کہ کیا ملتی ہے پچیس سو آر پیم پر بلکل صحیح کام کر رہا ہے آئیڈل پر تھوڑا لیزی ہے تو اس ریڈنگ پر بھی جو گاڑی کی ایوریج ہے یہ تقریباً ٹھیک ہے 16.16 یہ گاڑی کر رہی ہے اور پکشک بھی ٹھیک ہے گاڑی کا چلنے میں ٹھیک ہے اور آئیڈل پر بھی بلکل صموات ہے کوئی اس میں مسنگ گارہ نہیں ہے تو اوڈومیٹر کی ریڈنگ آپ کو میں نے دکھائی ہے اس لیے دکھائیے تاکہ جب بندہ اس گاڑی کو چلائے گا دوہزار پچیس سو کلومیٹر جب دوبارہ آئے گا تو اس کی ریڈنگ اور اس کی پٹرول کی ایوریج بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے اس کا فیول پم کا پریشر چیک کرتے ہیں فیول پم کا جو پریشر ہے یہ پچاس پی ایسے ہی ہونا چاہیے نارمل ہے تو یہ پچاس پی ایسے ہی ہے تو یہ ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے ٹیپٹ شیپٹ پلاگ کو چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹیپٹ اس کے کر لیے ہیں یہ 0.15 mm کی گیش سے کیے ہیں انٹیک اور اگزاسٹ تو جب بھی ٹیپٹ کرتے ہیں یہ تقریب انجن کا جب ٹمپریچر تیس سے پینٹسی ڈگری آ جاتا ہے تب ٹیپٹ کرتے ہیں جو بھی انجن ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انجنکٹر بھی کلین کرنے ہیں تو جو بھی گاڑی کی ٹیوننگ کا کام کرتے ہیں ہم کسی بھی گاڑی کا تو انجنکٹر ضرور کلین کرتے ہیں کیونکہ انجنکٹر کلین کرنے سے ایک تو گاڑی کی ایورج میں کا فرق آتا ہے دوسرا گاڑی آئیڈل پہ اور سموت ہو جاتی ہے گاڑی کا پک بھی بڑھتا ہے اسی لئے انجنکٹر ہم ضرور کلین کرتے ہیں ہر گاڑی کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھروٹل کلین کر رہا ہے لڑکا تو تھروٹل کو کلین کرنے اور دوبارہ اس سے جب اس کی فٹنگ کرتے ہیں تو اس میں کافی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ جن کا علم ہونا ضروری ہے تو اگر صحیح طرح سے یہ چیزیں نہ پتا ہوں تو تب بھی گاڑی ایورج نہیں دیتی ہیں یہاں پر اس کا میپ سینسر لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور تھروٹل کے اندر اس کا بریق سا سراخ ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم پیٹرول ڈال رہے تو وہ اندر سے تھروٹل کے اندر سے بلکل بریق سا دانما پیٹرول نکل رہا ہے یہاں پر ہم بلڈ لگا دیتے ہیں تاکہ پیٹرول جو ہے ادھر کی طرف نہ جائے تھروٹل کے اندر آئے جس سے سراخ اچھی طرح سے کلین ہو جاتا ہے بلکل سوئی جتنا بریق ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے جی تھروٹل کی فٹنگ کرنے کے لیے یہ جو آپ کو ٹک نظر آرہا ہے یہ آئی ایس فلو ڈیوٹی آئیڈل ایک کنٹرول وال ہے تو اس کو لگانے کے لیے یہ جو اس کا ٹک ہے اسے اوپر کی طرف کریں گے اور یہ سینسر اس کے اوپر اس طرح سے لگائیں گے ٹھیک ہے جی یہ اس طرح سے پکڑ کے آپ لگا سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ساتھ بیٹھ گیا ہے اگر اسے سیدھا نہ کیا جائے تو یہ بیٹھتا نہیں ہے اپنی جگہ پہ جس کی وجہ سے پھر گاڑی آرپیم آپ ڈاؤن کا مسئلہ کرتی ہے یا زیادہ رہتی ہے ریس یا کم رہتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینسر جب اس کے اوپر لگاتے ہیں تو یہ بلکل درمیان میں کر کے لگاتے ہیں بلٹ آپ کو نظر آرہا ہے یہ بلکل درمیان میں جو اس کا بلٹ ہے بلکل درمیان میں کر کے ٹائٹ کرتے ہیں اس طرح سے گاڑی کا آرپیم سٹیبل بھی رہتا ہے کم زیادہ نہیں کرتے گاڑی اور بلکل سموتھ رہتی ہے آئیڈل پہ گاڑی تو ان چوزوں کی جو فٹنگ ہوتی ہے یہ اچھے طریقے سے اگر ہو جائے تو گاڑی کی جو آئیڈل پہ سٹارٹ کھڑی گاڑی ہوتی ہے آرپیم آپ ڈاؤن کا مسئلہ نہیں کرتی بلکل ایک جیسا آرپیم رہتا ہے گاڑی کا اور اس کے بعد یہ تھروٹل کا گیپ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے یہ بھی بلکل بند ہونا چاہیے تو یہ بلکل بند ہے یہ اس کا ٹی پی سینسر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی درمیان میں کر کے لگا دیا ہے اگر تھوڑا بہتا اس میں فرق ہوا تو سکینر پر اڈجسٹ کر لیں گے اس کی وولٹج کی اسے مکمل کر کے سٹارٹ کرتے ہیں گاڑی اور گاڑی بندہ چلائے گا کوئی دوہزار پچیسو کلومیٹر اس کے بعد جب آئے گا تو اس کی ریڈنگ اور پیٹرول کی ایوریج بھی میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے جی فائنلی آج بندہ میرے پاس آگیا ہے یہ دیل بھائی ہے اس کی گاڑی ہے اور کافی خوش ہے کیونکہ پیٹرول کی ایوریج بہت اچھی ہے پہلے جو میٹر تھا 35-36 تھا تو یہ اب دیکھ سکتے ہیں اکتالیس دو سو ہے تقریبا پانچزار آٹھ سو چھتیس کلومیٹر کے قریب یہ چل چکی گاڑی تو اب اس کی ریڈنگ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس ریڈنگ جو پہلے ریڈنگ تھی اس سے کیا فرق آیا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انجیکٹر پلس ہے اس کی آئیڈل پہ یہ دو نوے سے تین کے درمیان ویری کر رہی ہے جبکہ یہ پہلے دو تین تیس سے تین بیس کے درمیان ویری کر رہی تھی میپ سینسر اس کا 38 کے پی ہے جبکہ یہ پہلے 42-43 کے پی تھا لانگ ٹرم کی ویلیو اس کی ایک دو فیصد جمع میں کھڑی ہے ووٹو سینسر بلکل آئیڈل پہ صحیح کام کر رہا ہے جبکہ یہ پہلے لیزی کام کر رہا تھا ٹوٹل فیول ٹرم اس کی ایک دو فیصد جمع میں ہے ٹی پی سینسر 0.70 بولٹیج پہ ہے تو اسے اب میں پچیس سو آرپی ایم پہ بھی چیک کر لیتا ہوں آئیڈل پہ آپ دیکھ لیے کہ کتنا فرق آیا ہے اور اس فرق سے گاڑی کی جو ایورج ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پچیس سو آرپی ایم پہ دو دو پجیتر سے دو نوے کے در میں نے ویری کر رہی ہے انجیکٹر پلس میپ اس کا 32 کپ ہے ووٹو سینسر اس کا ٹھیک کام کر رہا ہے شورٹرم فیول ٹرم ایک دو فیصد پلس مینس ہے ٹوٹل فیول ٹرم ایک دو فیصد پلس مینس ویری کر رہی ہے جبکہ یہ پہلے 0.78 پہ ہی ویری کر رہی تھی ٹی پی سینسر 0.78 پہ ہی ورٹیجنگ کیونکہ پچیس سو آرپی ایم رکھا ہوا ہے میں نے تو اس ریڈنگ پر جو گاڑی کی ایورج ہے یہ تقریباً 20 سے 21 کی ایورج آ رہی ہے تو پہلے کی ریڈنگ بھی آپ نے دیکھی ہے تو اب گاڑی یہ بندہ چلا کے لے کے آیا ہے تو کافی خوش ہے کیونکہ ایورج اچھی آ رہی ہے گاڑی اس لیے زیادہ چل گئی ہے کچھ دنوں میں کیونکہ ایورج اچھی ہے تو وہ کم پیسوں میں بھی جو سواری ہے اس کو لے کے چلا جاتا ہے جس سے وہ روزگار چلا ہے روزگار چل رہا ہے اس کا دوستر ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں کہ کوئی بھی بندہ میرے پاس کام کروانے کے لیے آئے مقصد یہی ہے کہ جو بھی بندہ یہ کام کرے گا اس کی جو پیٹرول کی ایورج ہے اور ان ریٹنگ کے برابر ہوگی تو انشاءاللہ اس کی ایورج پیٹرول کی اسی طرح ہی آئے گی اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور دوام میں بھی یاد رکھئے گا ملک کام کردائیٹ جس لوگ ملک کام کردائیٹو بیتا جو پیٹرور nearest ہی دیوطان جو پیٹرول عن دھار در رکھوں سعید اور درہ رтоящ میں ناسوکر اور تک کردائی است